تو جو اس طریقے کے دانے ہوتے ہیں پس والے اگر یہ دانے کم ہیں تو آپ ان کو گھر میں ہی ٹریٹ کر سکتے ہیں ہوم ریمیڈیز کی مدد سے ویسے تو آج کل مارکٹ میں آپ کو بہت سارے ایسے پروڈکٹ ملیں گے جو دانوں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن آپ گھر میں اپنے دانوں کو کس طریقے سے صحیح کر سکتے ہیں یہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ اگر آپ کی چہرے پر دانیں نکل آئے ہیں تو کیسے آپ نیم کے پتوں کا فیس پیک بنا کر ان کو ختم کر سکتے ہیں ان کو کم کر سکتے ہیں دیکھیں دانیں نکلنے کی بڑی وجہے ہوتی ہیں پھر چاہے وہ آپ کے ہارمونل چینجز ہوں یا آپ کی سکن بہت پائلی ہو یا پھر آپ نے کوئی ایسا پروڈکٹ یوز کر لیا ہے جو آپ کو ریاکشن کر گیا ہے لیکن اگر آپ کی بہت زیادہ دانیں نکل رہے ہیں تو تو آپ کو پروپرلی اس کا ٹریٹمنٹ کرانا چاہیے اور میڈیسن دینے چاہیے لیکن اگر دانیں کم ہیں تو آپ گھر میں اس کے لیے بہت اچھا فیس پیک بنا سکتے ہیں جو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بنا کر دکھانے والے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے تھوڑی سی فٹکری لے لینے ہیں بلکل چھٹکی برابر فٹکری کو ایلم بھی کہتے ہیں اور یہ فٹکری جو ہوتی ہے یہ دانوں کو سکھانے میں بہت زیادہ مددکار ہوتی ہے میں نے تھوڑی سی اور فٹکری ملائی ہے اور اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے نیم کے پتوں کو لے لینا ہے نیم کے پتوں کو دھو کر اگر آپ کے پاس نیم کے پتے نہیں ہیں تو آپ نیم پورڈر کا بھی استعمال کر سکتے تھے کر سکتے ہیں بٹ میرے پاس نیم کے پتے ہیں تو میں نے انہیں ہی دھو لیا ہے اور امام دستے میں ڈال دیا ہے اب آپ چاہیں تو آپ مکسر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس سل بٹا ہو تو آپ اس سے بھی کوٹ سکتے ہیں تو میں تو اسی میں کوٹوں گی اور جب تک ہم اسے پیچ رہے ہیں تب تک میں کچھ نیم کے آپ کو بینفٹس بتا دیتی ہوں پمپلز کے لیے دیکھیں ہمیشہ سے ہی نیم کو دانوں کے لیے وردان مانا گیا ہے کیونکہ نیم میں انٹی فنگل اور انٹی بیٹیریل پروپرٹیز پائی جاتی ہیں یہ کیا کرتا ہے آپ کی اسکین کی ڈلنس کو تو ختم کرتا ہی کرتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے جو بلیک ہٹس ہوتے ہیں پمپلز ہوتے ہیں پمپلز کے سپورٹ جو ہوتے ہیں ان سب کو بہت حد تک ختم کر دیتا ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ مارکٹ میں سب سے زیادہ پمپلز کے لیے نیم پیز واش اور نیم سکریم ہی آتی ہیں یہاں تک کہ ہمیں سافی بھی دی جاتی ہے جو نیم کی بنی ہوئی ہوتی ہے جسے پینے سے آپ کے دانے بہت کم ہوتے ہیں تو نیم سب سے زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے اس لیے یہ جو میں نے فیس پیک بنایا ہے یہ نیم کے پتوں سے بنایا ہے ویسے تو پمپلز کے لیے بہت سارے فیس پیک آتے ہیں تو میں آپ کو ون بائی ون سارے ہی بنا کر دکھاؤں گی پر یہ جو ویڈیو میں نے سپیشلی بنائی ہے یہ میں نے صرف اس میں نیم کیا جو فیس پیک ہے وہ بنا کر دکھانے کے لیے ہی بنائی ہے تو چلیے دیکھئے ہم نے جلدی جلدی باتوں باتوں میں اس کو بہت حد تک کوٹ لیا ہے اور ہم اس کو اور اچھا باریک پتلا کر لیں گے اور ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ملا دیں گے کیونکہ ہمیں اس کا پانی ہی چاہیے ہے جس میں نیم کے پتوں کی تاثیر آ جائے اب جب ہم نے اچھے سے اسے پیس لیا ہے اب ہم کیا کریں گے ہم اس کو ایک کسی بھی کٹوری میں چھوٹی سے کٹوری میں چھان لیں گے تو آپ دیکھیں کہ ہم نے اسے کس طریقے سے چھان رہے ہیں ویسے یہ بہت کم اس میں سے پانی نکلاتا تو مجھے اس میں تھوڑا اور پانی ملانا پڑاتا چلیے اب ہم اسے اچھے سے چھان لیں گے جلدی سے تو دیکھیں ہم نے نیم کا جو پانی ہے وہ نکال لیا ہے آپ چاہے تو یہ جو پیسٹ ہے آپ اس کا یوز بھی کر سکتے ہیں بٹ یہ لگانے میں بہت آسان رہتا ہے جب آپ وارٹری فار میں لگاتے ہو اب ہم اس میں آدھا چمچ حلدی ڈالیں گے حلدی میں انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی انفلمنٹری گن پائے جاتے ہیں جو ہمارے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں ہمارے ایکنے کے لئے اب ہم نے اس میں ایک چمچ بیسن ڈالا ہے ویسے ہمیں اس کی جو کنسسٹنسی ہے اس کو تھک کرنا ہے بیسن ڈاغ دھپو دانوں کے لئے بہت اچھا مانا جاتا ہے کیونکہ بیسن میں ایکنے فائٹنگ پروپرٹیز ہوتی ہیں جو ہمارے جو دانے ہوتے ہیں دھپے ہوتے ہیں ان کو بہت حد تک کم کرتا ہے خیر اب آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کا جو پورا پیسٹ ہے وہ بنا لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں بہت اچھے سے اس کا ایک پیسٹ بنانا ہے اور اسے اتنا گھولنا ہے کہ اس میں کوئی بھی لمس نہ بچے تو دیکھیں ہمارا پیسٹ بن کے تیار ہو چکا ہے اور یہ بہت بینیفیشل ہے ایکنے اور پیمپلز کے لئے ویسے تو بہت ساری ہوم ریمیڈیز آتی ہیں لیکن میں نے ایک بہت آسان طریقے سے آپ کو یہ بنا کر دکھایا ہے لیکن اس پیسٹ کو لگانے سے پہلے میں اچھے سے اسکن کو کلین کر دوں گی اس کے لئے میں نے جوائے کر ٹونر لیا ہے اور اس طرح سے کورٹن میں ہمیں لے لینا ہے ٹونر کو یہ تھوڑا گررب بھی ہی رہا تھا اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس سے اچھے سے جس بھی پورشن پر ہم لگانے والے ہیں اپنا پیسٹ اس کو کلین کر لیں گے ٹونر آپ کی اسکن کو اندر سے کلین کرتا ہے اب جب آپ اس ٹونر کو لگا لیں گے تو آپ اپنی اسکن کو تھوڑی دیر کے لئے ڈرائی ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اب پانچ سے دس منٹ بات آپ ہلکے ہلکے سے آپ یہ جو پیسٹ ہے اس کو اپنے دانے والے پورشن میں لگا لیجئے آپ چاہے تو پوری اسکن پر بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں صرف آپ کو ڈیمو کر کے دکھا رہی ہوں جو پمپل والا ایریا ہے میں وہاں پر اس پیسٹ کو لگا کر دکھا رہی ہوں کوئی بھی پیسٹ پیک ہو اگر آپ رات میں لگائیں تو اس سے بہت زیادہ آرام رہتی ہے دن میں بھی لگا سکتے ہیں پر میں رات میں لگانا زیادہ پریفر کرتی ہوں تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے پورا ہی پیسٹ پین دانوں پر ہم نے لگا دیا ہے پیسٹ کو لگا لینے کے 10 سے 15 منٹ کے لیے آپ کو اسے ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد جب آپ اسے ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دوگے تو دیکھیں یہ کس طریقے کا دکھائی دے گا ڈرائی ہونے کے بعد یہ کچھ اس طریقے کا دکھائی دے گا اس کے بعد آپ نے اپنے فیز کو واش کر لینا ہے اور آپ چاہے فیز واش کا اسکمال کر رہی ہے ایسے ہی سادے پانی سے دھو لیں اور دھونے کے بعد یہ کچھ اس طریقے کا دکھائی دے گا آپ کو یہ اگر آپ کے بہت دانی ہیں تو آپ کو یہ دیلی کرنا ہے مطلب آپ کو دیلی یہ کرنا ہے اور دھو لینے کے بعد آپ اس پر کوئی مویسٹرائزنگ کریم جیسے کہ میں یہاں پر لیکٹو کیلومائن لگا رہی ہوں فیس لوشن بہت اچھا ہوتا ہے اس میں کاولین کلے پائی جاتی ہے جو ایکنے کے لیے بہت اچھے ہوتی ہے اور یہ لوشن پیمپلز کو بہت حد تک ڈرائی کر دیتا ہے اور واقعی میں میں اگر آپ کو پرسنل ایکسپیرینس پر بتاؤں تو میں نے پیمپلز پہ اس کو بہت یوز کیا ہے تو مجھے بہت فائدہ لگا ہے تو خیر اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں اس کو اچھے سے اپنے سکن پہ جو پیمپل والا ایریا ہے وہاں پہ اس لوشن کو لگا لینا ہے اب آپ کو یہ فیس پیک ڈیلی بنا کے اپنے چہرے پہ لگا لہا ہے اور کوئی بھی فیس پیک ایک دم سے اثر نہیں کرتا وہ وقت لیتا ہے تو آپ دیکھیں کہ دس دن کے بعد دانے بہت حد تک کم ہو چکے ہیں لیکن جو نشان ہیں جو بہت زیادہ دانے تھے ان کی نشان جو ہوتے ہیں وہ جلدی نہیں جاتے ہیں بٹ ان کے لیے بھی میں ایک بہت ہی بینیفیشل ویڈیو بنا کر لے کر آؤں گی جسے لگانے کے بعد آپ کی جو دانوں کی نشان ہیں وہ بہت حد تک کم ہوں گے تو اگر آپ کو وہ ویڈیو دیکھنی ہے اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو آپ کو یوسفل لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کر لیں تاکہ جو آگے آنے والی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹکیشن آپ کو ملتے رہیں اور جو بینیفیشل ویڈیو میں آپ کے لیے بنا کے لے کر آؤں اس کے بارے میں آپ کو پتا چلتا رہے تھانک یوا م glaی خوبصور دین نوٹکیشن ملتے رہے کر سکتا ویڈیوی پیر سکتا تک ملتے رہے کرنے